ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے نان بھائیوں سے جو بات کی ہے اس کے بارے میں آپ نے جانا کہ کس طرح سے غریب طبقے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ زیادہ ہوگا اس کے علاوہ جو آج اسد عمر صاحب نے بات کی اس پر یہ کہا گیا تھا کہ روز مرہ کی استعمال ہونے والی جو پانچ سو اشیاء ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی میں اضافہ کیا جائے گا جس میں موبائل فون کا خاص طور پر ذکر ہوئے ہیں اب موبائل فون ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ بہت زیادہ امیر انسان بھی استعمال کرتا ہے اور بہت زیادہ غریب انسان ہے وہ بھی موبائل اس کی ضرورت ہے اس نے بھی خریدنا ہے اور اس نے بھی استعمال کرنا ہے تو ہم آج احال روڈ پر موجود ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ موبائل فون جو ہیں وہ استعمال کرنے والے صادفین آج کے جو اسد عمر صاحب کے کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور موبائل کے اوپر آئی ڈیوٹیز ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کتنا فرق پڑتا ہے کس کو پڑتا ہے اور کس قدر فرق جو ہے وہ پڑتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ انمائندگان یہاں پر موجود ہیں حال روڈ کے اور ہمارے ساتھ سبگداللہ چوہدی صاحب بھی ہوں گے اور ان سے بھی ہم ڈیوٹس کے حوالے سے جانیں گے کہ کتنے فیصد جو موبائل ہے اس میں اضافہ قیمتوں میں اضافہ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے سر پروگرام میں عقوب شاہ مدید کہتے ہیں موبائل فون کیا یہ نہیں معلوم حکومت وقت کو کہ یہ صرف امیر نے استعمال نہیں کرنا یہ متوسطقی نے بھی استعمال کرنا ہے اور غریب نے بھی استعمال کرنا ہے جی شکریہ مجھے امیر مزر بڑھ کہتے ہیں بعد یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بعد یہ اگر میں ایک لاکھ روپے کا یہ موبائل لے سکتا ہوں یا پچاس آر کا تو مجھے ٹیکس دینا چاہیے یہ تو انہوں نے اچھی بات کی ہے اسی طرح انہوں نے اور ایک اچھی بات کی ہے انکم ٹیکس میں بھی جو انا روائز کیا اس کو جو کم آمدنی والے ہیں ان کو کم کیا جو زیادہ آمدنی آلیں وہ زیادہ کیا ہے لیکن بعض باتیں جو انہوں نے اصد عمر صاحب نے جو فانانس بل میں جو ترامیم کی ہیں جو وہ غلط ہیں مثلا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی آپ کا جو ان کے جو گیس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں اس کا افیکٹ جو ہے عام آدمی پر پڑھنا ہے تندور والے نے جب روٹی لگانی ہے اس کو سولہ ہزار سے پچاس آٹھ بل آئے گا گیس کا تو وہ تو مجھے کنورٹ کرے گا یہ ان کا غلط ہے اسی طرح انہوں نے جو ہم گزشتہ حکومت کی طرف سے کالا قانون جو زیرو پینٹ سکس لگایا گیا تھا یعنی میں اپنے پیسے دے کے جب لینے جاتا ہوں بینک سے تو مجھے چھ سو رپیہ دینا پڑتا وہ بھی غلط ہے یہ بہت انہوں نے غلط کام کیا ہے اس کی ہم برپور مخالفت کریں گے اسی طرح اگر یہ اور بھی معاملات ہیں جو انہوں نے جو ہے نا ابھی آپ سامنے آستا آئیں گے تو جیسے جیسے سامنے آئیں گے مثلا جیسے آپ نے ٹیکس کا کا موبائل پر یہ ہمیں جب بدلائیں گے اتنے پرسن لگایا تو اس پہ پھر حتمی رائے دی جا سکتی ہیں اس حکومت نے یہ آتے ہی اس کو ذرا ابھی اتنی جلدی یہ پیکج نہیں کرنا چاہیے تھا ذرا آرام سے بیٹھ کے پالیسیز صحیح بہنے میں بناتے ہیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملتا اور اس کا امپیکٹ بیٹھتا اب یہ زیادہ تر وہی پچھلی حکومت آلے طرز عمل انہوں نے اختیار کیا جسے اس کو ہم پسند نہیں کرتے عوام جو ہے نا وہ نہیں یہ چاہتے حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں کس طرح جو ہے نا وائٹ کالر والوں کو جو ہے نا وہ ریلیف دیں غریب آدمی کو متوسط طبقے کو اس کے بارے میں سوچیں اب یہ ایک قدم کہہ دینا کہ جی یہ اٹھارہ سو سی سی گاڑیوں کو جو ہے نا دس پرسن سے بیس پرسن ڈیوٹی کی لیکن دیکھنے مالی بات یہ ہے اٹھارہ سو سی سی گاڑی کتنے لوگ چلاتے ہیں اس میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا یہ میری گزارش ہے ساری شکریہ جس طرح سے فائلر اور نون فائلر کا بھی ایک بازگشت چل رہی ہے وہ لوگ بھی ناراض ہیں جو کہ ٹیکسپیئر ہیں اور انٹی انجن کے بنے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم دونوں کو یعنی فائلر اور نون فائلر کو ایک ہی زمرے میں لاکر کھڑا کر دیا دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے جو جو وادے کی تھے نا اس کو انہراف کر رہے ہیں بڑی قلید بادہ ابھی خاصفہ بریس انڈلی ہمیں آزا بھی بھگتنا پڑے گا افکورس دیکھیں جو دیکھ کے آئے ہیں وہ ہی بھگت رہیں گے لیکن ہماری تجویز یہ ہے کہ یہ زیادتی یہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا ہم امیروں سے ٹیکس لیں گے اور غریبوں کو ہم رلیف دیں گے آٹا مہنگ آبا دو دن پہلے میں اس کا سخت اتجاز کرتا ہوں اور غریب آدمی کی جو تفریح ہے جو یاشی ہے جو کھانا وہ آٹا ہے سب سے پہلے میں کہتا ہوں میں ان کے گن کے دوں گا انیس چیزیں انیس چیزیں انتہائی سستی ہونی چاہیے تک غریب آدمی جو اس آس پہ ان کو لے کے آیا ہے کہ پاکستان بدلے گا یہ نہیں بدل رہے آٹا مہنگ آبا کیا گیس میں چاہے دس پر فرنڈ کی کیوں کی آپ نے کہا جی ہم ستر پر فرنڈ لوگوں کو جو ستر ہزار لوگ ہیں ہم ان پہ ڈالیں گے ڈالیں ان پہ اور ڈالیں جو ارپتی خرپتی لوگوں جیسے برسم نے کہا گاڑیاں جو بڑی ہیں مہنگی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ آپ بجٹ میں آپ جو مجھے پر ٹیکس لگا دیں وہ سمجھ میں آتی ہے غریب آدمی رلید ہیں اب آپ نون فائلر کی بات کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں ان کو فائلر کر رہے ہیں اپنے اخلاق سے اپنے طریقے سے اپنے سلیکے سے آپ کہتے ہیں یہ عوام ہم پہ ٹرس کرتی ہے جو ٹرس ثابت کریں آپ آپ ایسا طریقہ اپنائیں کہ جو وہ غریب آدمی جو مناسب لوگ ہیں میڈل تک لوگ ہیں وہ بھی ٹیکس میں آئیں آپ پھر انہی پہ ڈال رہے ہیں وہ جو تیس تیس ساتھ ٹیکس دے رہے ہیں میں ان کو ذرا انٹرپٹ کرتا ہوں گزارش یہ ہے کہ یہ اس آگڈار کی پولیسی ہے انڈاریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ لگائے جاتے ہیں بجلی کے بلوں میں اور دوسرے بلوں میں یہ بھی وہی پولیسی اپنا رہے ہیں داریکٹ ٹیکسیشن ہونی چاہیے آپ میرے سے ٹیکس لیں میں بھی فائلر ہوں یہ بھی فائلر آپ کی تنخواہ دیکھیں تنخواہ میں سے ٹیکس کرتا ہے تو یہ یہ بات ہونی چاہیے کہ جو یہاں پہ کمائی کرتا ہے چاہے وہ اڈا لگا کے کرتا اس کا انٹین ہونا چاہیے اس کا ٹیکس پیر ہونا چاہیے وہ فائلر ہونا چاہیے یہ جو ہے نا فائلر اور نون فائلر کے چکر میں یہ جو لوگوں کو یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے میں دوبارہ بھی آپ کی جانب آتی ہوں سکر بس آپ نے کیا اندازہ لگائے تمام ہم جو شروع سے ٹاپ شوریہ بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں تمام آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں پہلے انسان سے جو بات کی ہے اور اب ہم جو بات کریں اس سے کیا اندازہ لگا رہے ہیں کیا پاکستان دیلی کے انصاف کے پاس ایکسپیرینس کی کمی ہے جو اس طرح کی غلطیاں جو تجربہ ہے وہ کم ہے دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے تو ابھی مذرمین بڑھ صاحب یہ تاجر رہنمائے تاجر سیاست کر رہے ہیں اس نے دراز سے انہوں نے کوئی نشان دے ہی کی ہے ٹیکسیشن کے والے سے فائلر نون فائلر کی تقسیم کے والے سے اچھا اس کے علاوہ ہم نے پروگرام کے سارٹ میں جو آٹا روٹی اسوسییشن سے بات کی ٹھیک ہے اور انہوں نے ہم سے وہ اپنے مسائل بتائیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا منشور کا یہ بات حصہ رہی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے پانچ سے پندرہ سال کی برس کے پنتالیس فیصد بچے سٹنٹیڈ ہیں جن کی سٹنٹیڈ گروت ہے جو غزائی کلت کا شکارن ہے جن کی جسم اور دماغ کی نشونمہ اس لیے پوری نہیں ان کی عمر سے کم اس لیے ہے کہ ان کی غزائی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اس بات کو بڑے عرصے کے بعد ہی میں نے رپورٹ کی تھی میں نے اس پہ سٹوریز بھی کی تھی بڑے عرصے بعد یہ اویانوں تک پہنچی اور اس کی بازگشت وہاں پہ سنائی دی اور عمران خان نے ان کو اس بات کو اپنے منشور کا حصہ بنایا اور جگہ جگہ وہ جلسوں میں کمپین بھی کرتی اب دیکھیں گیس کا جو فیصلہ ہے نا یہ برائے رازی سے روٹی مہنگی ہوگی برائے رازی سے یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ غریبوں کے لیے نہیں ہے اس پہ عمران ٹیکس دیں گے اب تاجہ رہے ہیں اب ابھی مذہب بڑھ سب کہہ رہے تھے کہ جی گاڑیوں پر دیکھیں جی گاڑیاں اٹھار سو سیسی تو ہم یہ لوگ چاہتے ہیں موبائل سارفین اس وقت ہم موبائل مارکٹ میں کھڑے ہیں ایشیا کے سب سے موبائل سارفین بھی اس وقت پاکستان میں جو پی ٹی ہے جو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن کے اداد و شمار ہیں ان کی تعداد کوئی پندرہ کروڑ دس لاکھ ہے جن میں سے کوئی تقریباً کوئی سات کروڑ سارفین تھری جی فور جی کے یوزر ہیں یہ کہنا تو صحر ہے کہ جس میں پبلک اٹلارج جب انوال ہوگی جب ایک سترہ کروڑ سولہ کروڑ عوام اس میں برائے راز متاثر ہوگی تو وہ بھی عوامی مصاری سبیت صاحب ہم جب بینو لوگ عوامی مارکٹ سے اپنے ملک کا کمپاریزن کرتے ہیں تو پہلے ہی ہمارے سارفین جو ہیں وہ مہنگی اشیاں مہنگی گاڑیاں مہنگے موبائل لینے پر مجبور ہیں اور زیادہ ٹیکس دینے پر مجبور ہیں اس کے اوپر ایک اور چیز جو ہے لاغو کر دی جاتی ہے کہ ہم پانچ سو ایسی گھریلو استعمال کی اشیاں ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو پھر اس میں عوام پھر کیا کرے ان کا عدد عمل کیا ہوگا بلکل پہلے سے نگران سیٹ اپ سے لے کے اور ان کے اقومت سنبھالنے تک ڈالر کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ ہے لوگوں کی قوپتیں خرید پہلے ہی نہیں ہیں اسینشل آئیٹم جو بنیادی اشیاں ضروری ہیں وہ بھی عام آدمی کی قوپتیں خرید سے بائیں جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس ناتجربہ کاری ہے یا یہ بدنیت ہیں یا ان کی ناتجربہ کے اوپر نیچے یہ بلندر مار رہے ہیں لیکن اس میں ابتدائی طور پہ ان کی طرف سے کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں ہمیں عوام کو اچھی خبریں نہیں ملیں کیونکہ پچھلے بارہ دنوں کے دعان آٹھے کے بیس کلو کے تھیلے کی قیمت میں پینسٹھ روپے تک کا اضافہ ہے اب گائس کا تو انہوں نے ہو گیا آج انہوں نے اسمبلی صبح اجلاس بنا کے منی بجٹ میں ساڑھے ساتھ سو شیعہ کی ہیں یہ آل ریڈی جو یہ شیعہ کی مہنگائی ہے یہ اب بیرونی دنیا کے مقابلے میں اگر آپ کمپیر کریں نا ہم کیونکہ ہمارا تھوڑا سیکس پوئی ہے بھائی بھائی بیرونی ممالک کا بھی وہاں پہ بھی لیونگ کاؤس اس قدر نہیں ہے اس قدر نہیں ہے جتنی لیونگ کاؤس اب یہاں پر ہو چکی ہوئی ہے ملکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آنے سے پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ ایک کروڑ نوکریاں پیدا کریں گے لیکن وہ نوکریاں اور روزگار یا مکانوں کی بات تو لگے کیونکہ سب سے پہلے تو انہوں نے میجی منی بجٹ دینا شروع کر دیا کیونکہ جس طرح بڑسا بتا رہے تھے کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن ہے پٹرول پہ یا گیس پہ یا بجلی پہ ٹیکسیشن سب سے آسان طریقہ حکومت کا وہ خزانہ بننے کے لیے انہوں نے اختیار کیا ہے کوئی نئی چیز نہیں دی حکومت کو حکومت وقت کو اب جو کہ یہ منی بجٹ ہے اور گیس کے حوالے سے جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اس سے حکومت کی فیم میں مشہوریت میں اضافہ ہوگا یا پھر کمی آئے گی ایسا مختلف ڈیپٹی جنرل سیکرٹری ہارلو لہور بات یہ ہے کہ انہیں وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو انہوں نے پرومس کیے تھے عوام کے ساتھ جو ان کے منشور میں جو تین سال نے درنے دیئے ہم ہر حکومت کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے کام کرے گا اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہیں ان کو کون ایڈوائز کر رہا ہے اگر آپ سبسٹیز دے رہے ہیں کسان کو تو ملوں کو بھی دیں تک غریبوں کو آٹا تو کم قیمت چلیں ابھی فی الحال کم قیمت نہیں ہر پاکستانی وحبے وطن ہے وہ محبت کرتا ہے ایک طرح بات ڈیم کے پیسے مانگ رہے ہیں لوگ نہیں آپ چاہ کیا بیچ کے آپ کو ڈیم کے لیے پیسے دے رہے ہیں دوسرا اب ان پر مہنگائی تھوڑ رہے ہیں وہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں وہ تو خوشی سے دے رہا ہے پیسے ڈیم کے لیے پانی کے لیے بچوں کے لیے وہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں وہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں آپ کہیں گے موبائل ہم نے جو غریب ہے ان کے لیے نہیں کیا چلیں بہتر بات ہے جو بڑے لوگاں ان کے لیے ٹیکس دے دیا ٹھیک ہے لیکن جو لوگ فائلر ہیں وہ ان کو ٹھیک ہے آپ نے کہتا ہم اس کو ختم کریں گے بھی دو ہولڈنگ ٹیکس آپ وہ بھی ختم کریں اور وہ بھی کریں جو نور فائلر ہیں ان کو فائلر کرنے کوشش کریں ناکٹ ٹیکس پڑھائیں آپ بوجھ ڈال رہے ہیں آخری بات میں یہ کہوں گا باتیں تو بہت ہیں جب سے یہ حکومت بنی ہے میں لاہور سے باہر ابھی تک نہیں گیا لاہور میں جہاں جہاں جو کام کھڑے رکے ہوئے ہیں کھڑے ایمن پیچ ورک وہ صفائی تک یہ نہیں کر رہے ہیں ان کے ادارے کہاں سوئے پڑے ہیں بات تو ہے اچھا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پر ان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک یہ پبلک کمپنی منا دیتے اس کے شیئر کر دیتے ایک روڑ شیئر ہیں دو کروڑ شیئر ہیں جتنے بھی شیئر ہیں چاہت روپے کا شیئر ہو جاتا ہنڈر پیس کا شیئر ہو جاتا یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیم ہے اس کی سلانہ جو اس کی ریونیو کٹھا ہوگا اس سے ٹو بلین ڈالر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پانچ سال میں اپنی کاؤس پوری کر لے گا سکسیئر میں تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کے شیئر سمناتے یہ اصد عمر صاحب یہ کتنا کتنی چیئرٹی کٹھی کریں گے چیئرٹی کٹھی سو کروڑ ہنڈرڈ بلین ڈالر ہو جائے گا ہنڈرڈ ڈالر ہو جائے گا ایک سو ڈالر کوئی بندہ دے رہا گا چاس ڈالر دے رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ کوئی کمپنی بنا لیتے بڑے بڑے اس میں ملز والے بھی اس میں انویسٹ کرتے چیئرٹی کے پیسے سے عوام جو ہے وہ پیسے دے ایکسپریٹیز جو ہے وہ ہے چیئرٹی میں اچھا عوام کے حوالے سے لاس کومنٹ سکبت ساتھ آپ سے لن چاہوں گی عوام کی حوالے سے عوام کے پرسپیکٹیف کے حوالے سے جو بھی وعدے کی گئے پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت کی جانب سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کتنے ابھی مایوس ہیں آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں لاس کومنٹس کیا دیں گے دیکھیں جی آنے والے دنوں میں میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی جو ایک پبلک سنٹیمنٹ ہے جو عوامی جو بات ہیں وہ بڑے مایوس ہیں کیونکہ ابتدائی طور پر ان کو یہ روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کرتی ہے ہر حکومت اور یہ پچھلے پچاس سال سے وعدے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور اس کی حکومت کا بھی یہ ہی تھا اور آتے ہی جو ان کو تحفے ملی ہیں پہلے اٹا مہنگا ہوگا اب گیس مہنگی ہوئی ہے شہباز شریف صاحب نے بھی ساری تناظر میں رد عمل دیا ہے گیس اور بجلی کے حوالے سننے کا ہے جو گیس کے قیمتوں میں اضافہ کیا ہے فوری طور پر واپس دیا جائے اپوزیشن میں ہے وہ نہیں یہ اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے یہ بھی اسی وقت مطالبہ سامنے آ جاتا تھا جب خبر آتی ساتھ مطالبہ بھی سامنے آ جاتا ہے لیکن جب وہ حکومت میں تھے وہ اپوزیشن کی نہیں سنتے تھے اب یہ اپوزیشن میں تو حکومت ان کی نہیں سنے کی ظاہر ہے کہ یہ اپوزیشن کی کتنی بات مانتے تھے جب اچھے بات کیا ناظرین یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سیبت صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام تاجیر رہنم آ کے بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیئے ناظرین سیبت صاحب میں ابھی ایک بات کی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ اپنا رد عمل دیتا ہے لیکن حکومت میں آتے ساتھ ہی وہ باتیں کرتا ہے جو وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جس کے احتجاج کیا کرتا تھا ابھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر یہی نظر آ رہے ہیں کہ جو منشور تھا واکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر ویسے عمل نہیں کیا جا رہا ہے جس طرح کے جذبات وہ لے کر آئے تھے اور جس طرح کے وعدے کیے گئے تھے عوام میں مایوسی کا عمل آپ نے دیکھا ہے جو مایوسی پھیلی ہے عوام میں وہ آج کے پرگرام میں ہم نے آپ کو دکھائی ہے اور جو رد عمل ہے وہ بھی آپ کو دکھائی ہے اور بالخصوص آج کے پرگرام کا یہ مقصد تھا کہ جو فواز چودری صاحب کا بیان تھا کہ ہم نے غریبوں کے اوپر بوش نہیں ڈالا ہے غریب کتنا بوش تلے محسوس کر رہا ہے آج کے پرگرام میں آپ نے دیکھا ہے آج کی ٹوپ شوری سے ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان خوائندہ بار